ملک صاحب رمیون سعید قاضی اور یہ خاص پرائم منسٹر جو اس سے پہلے بھی پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر کرنا ہے تو ماضی سے شروع کر لیں اور جو ہمارے ایک جو چیف جسر صاحب فاکستان جن کے پر حملہ کیا گیا تھا ان کا بھی ذکر آیا اس پہ بات کریں گے اور اس حوالے سے ذرائع سے کیا خبریں آ رہی ہیں کہ جسر صاحب نے ساتھ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس کیا کیا انفرمیشن ہے اس پہ بات ہوگی عدلیہ اور پلیس میں عدلیہ اور پلیس عوام میں اپنی صاحب کیسے بال کریں گے ایم لیس پی ان ٹاپ جنرل ہیں انڈیا کے وہ آج ایک حادثے میں خلاق ہو گئے ان سب چیزوں پر کریں گے مگر بٹی صاحب پہلے میں تو اس پہ آ جاتا ہوں اس میں اب بٹی صاحب انہوں نے کہا ہے کہ یہ عدلیہ کو حراسان کرنے اور دباوڑ ڈالنے کا سیزن ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو کیوں اٹھایا گیا اور انہوں نے رقم سے بھر ہوئے سوٹ کیس کا ان لے کے گیا اس کی بھی ساری تفتیش کریں اور یہ شیڈی قسم کی ویڈیوز آ رہی ہیں یہ آ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو خود نواز شریف صاحب پرائیم منسٹر عدلیہ کے بارے میں کہتے ہیں ان کی تصدیل کی ہے اس کا بھی کمیشن مناہ دیتا ہے کہ سابق پرائیم منسٹر کے پاس کیا دلیل ہے کیا ثبوت ہے کہ ادارہ انٹرفیرنس کرتے ہیں مطلب ہے کڑوا کڑوا تھو تھو مٹھا مٹھا ہا ہا لیکن آج جو ٹارنی جنرل نے یہ پوری جواب پڑھیں گے یا دیکھ مناسب سمجھیں گے جو انہوں نے تو اڑا کر رکھ دیا پروکسی جنگ ہے ایک شخص کے لیے بار بار ویڈیوز آ رہی ہیں اس کا مطلب ہر کوئی آج کہہ رہا ہے میرے پاس دو چار ویڈیوز ہیں دیکھیں اس کا مطلب ہے اس ملک نے آئین قانون کی بجائے آڈیو ویڈیو کیسٹوں پر چلنا ہے مقدبات کے فیصلے ثبوتوں پر نہیں ہوں گے ججوں کو ڈراؤ انہیں کہت ہماری ویڈیو آ رہی ہے یا ان کی واز ٹیپری کر کے لے آؤ اور یہ وہ کروا رہا ہے جو خود مجرم ہے سزا جافتا ہے اور اس کے کیس زیرے سمات ہے میری تو سمجھ نہیں آرہی قادی صاحب پٹی صاحب جو درخت انکار کرے کہ مجھے پانی نہ لگاؤ اسے کاٹ دے کاٹ دو یہاں توڑ دو یہ بڑی بدقسم کی ہے پٹی صاحب ہمارے ساتھ ایتزاد حسن صاحب لائن پہ ہیں تیمچ پاریو ٹائم ایتزاد حسن صاحب میں یہ جو آج اٹینی جنللہ پاکستان نے کمیشن کی فارمیشن کا حوالے سے اپنی سمیشن دی ہیں انہوں نے بڑی اہم باتیں کی ہیں اس حوالے سے آپ بھی بات کرتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو پروکسی وار چل رہی ہے اگر معاملہ کرنا ہے شروع تو شروع تو چیف جیسے سجاد علی شاہ سے کر لیں آپ جو ہے یہ جو بیف کیسز گئے تھے مبینہ طور پر کوئٹا ان کی بات کر لیں پھر آپ زمینوں پر قبضے کی کوئی ویڈیو نہیں بنتی تو وہ اشارہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف کر رہے تھے کہ یہ بیسیکلی ان کی پروکسی وار لڑی جا رہی ہے آپ اسے اتفاق کرتے ہیں اتزاد حسن صاحب ان کی پروکسی کیا کی جا رہی ہے کہ یہ جو پروکسی وارل ہے میاں صاحب کے لیے یہ جو کبھی ویڈیو آ جاتی ہے کبھی جو ہے بندہ بیان ہلفی لے کے آ جاتا ہے تو یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پرسن سپیسیفک ہے اشارہ ان کا میاں صاحب کی طرف تھا جی بلکل جی کہتے ہیں آپ یہ دیکھیں آپ یہ سوچیں ایک ذرا غور کریں خاوی صاحب کہ کبھی ستر پجتر ستر سال ماشاءاللہ امازی بملکت کو ہو چاہے ہیں اور کبھی ان پجتر سالوں میں کتنی جماعتیں سیاسی جماعتیں انہی ہیں یہاں مسلم لیگ بڑی جماعت رہی ہے پھر کبھی کننشن بنی اس کی کبھی کاؤنسل بنی اس کی کبھی جونیڈیو لیگ بن گئی پھر اور جماعتیں بڑی رہی ہیں جہاں سوشلس جماعتیں لیبر پارٹ ورکر پارٹی کومنس پارٹی چلو وہ بین ہو گئی بہت ساری جماعتیں رہی کبھی کسی ایک جماعت پہ اور اس کے ایک رولنگ خاندان پہ اتنے زیادہ گستہ ویز آج جالی گستہ ویز پیش ہوئے ہیں کبھی اداعتوں میں کبھی کولیبری فانٹ پہ کسری خط پہ وہ یہ ہے وہ سارے ثبوت جانا جناب سپیکر وہ ثبوت ایک بھی نہیں ہاتھوں کی صفائی ایسی ہے کہ کاغل بکھا ہے اس طرح پیش کر رہے ہیں جساں کاغلات پیش کر رہے ہیں ایک کاغل نہیں پیش کیا اس میں اور یہ آپ یہ ایپی ڈیویڈ جو آگیا شمیم رانہ شمیم کا اب کل آپ بڑے مخمصے میں تھے کہ وہ ہے کدھر ایپی ڈیویڈ میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ کدھر ہے کدھر کس خاص جگہ میں وہ رکھا ہوا ہے اور کیوں رکھا ہوا ہے اعتدار صاحب اعتدار صاحب گزارش ہے کہ ذلوکار علی بھٹو صاحب کو بھی پھانسی ہوئی محترمہ شہید ہوئی آصف علی زرداری طویر ارثہ گرفتار رہے اور بھی کہے لیکن جو ویڈیو جج سے بان کی آتی ہے محترم سپریم کورٹ کے آرہ برو یہاں ہائی کورٹ کے لیکن اس کا تانے بانے نون لیگ سے بنے جاتے ہیں کیا وجہ ہے یہ ادارے سارے ان سے کیوں اتنا خوفزد ہے یہ آرڈیو ویڈر ساکم نصار صاحب کیا ہے رانہ شمیم صاحب آئے اور کوئی پارٹی اداروں پر اٹیک نہیں کرتی کیا انہیں فری ایڈ ہے داروں کی طرف سے ان کو بہت بہت کھلی چھوٹ میں لیلی ہے میں تو پڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کی وجہ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتائی ہے اور بتا رہا ہوں پھر بتا رہا ہوں کہ جتنے جج انہوں نے سپریم کورٹ کے ریٹائر ججز کو سینٹ میں لیا ہے ایک کو پی سی بی کا سیر مین بنایا ہے جبکہ سپریم کورٹ کے جج کو کرکٹ کا کیا پتا ہے اگر وہ بتا دے شوٹ لیک کونسی ہے سوائے ساتھ سو جان اور اے آر کورنیلی اف وروم کے علاوہ کوئی اور ان میں سے یہ بتا دے شوٹ لیک کونسی ہوتی ہے سرڈ مین کونسا ہوتا ہے سنی پوائنٹ کونسا ہوتا ہے تو میں پوائنٹ کونسا ہوتا ہے تو میں سمجھوں گا کہ کچھ تو جانتے ہیں یہ جانتے نہیں کچھ بھی کرکٹ کے بارے میں اچھا تزا سب میں پھر آپ سے رہنمائی چاہوں گا گزارش میں نے یہ کی ہے جی بلیس پلیس سطر پاکستان لگا دیا سپریم کورٹ کے جج کو اس نے اگر میر بانی کچھ کی تو اس کو جو جزا بھی ملی تھی ایک کو پھر پریزنٹ پاکستان لگانا چاہتے تھے یہ صرف سپریم کورٹ کے ججز کی بات کر رہا ہوں ہائی کورٹ پہ جو نوازشاہت ہوئی ہیں ہوں تو انگلت ہے چیئرمن یہ چیئرمن وہ اب صرف سپریم کورٹ کے ججز کی بات کر رہا ہوں ایک کو دوسرے کو بھی چاہتے تھے کہ وہ صدر پاکستان بنا دے اس کو ووٹ نہیں ملے تو اس کو گورنر پہ جا گورنر سٹیج لگا دیا تو یہ ریٹائر ججز پہ اس طرح سائنٹیفک یہ مائنڈ سیٹ کو کلیٹ کرتے ہیں عرض جاج میں سمجھتا ہے وہ کچھ بھی وہ کتنا ہونسٹ ہو کوئی اس میں پوری بات نہ ہو کوئی غلط خیال نہ ہو کوئی موٹیو نہ ہو پر پیچھے اس کو رہتا ایک ایسی ایسی ایڈمسیئر میں ہے کہ یہ شریف خامدان بہت اچھا ہے اور ہمارے ججز کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے پر ججز ذرا رسٹرکٹیڈ دی انوائرمنٹ میں رہتے ہیں آپس میں ملتے جلتے ہیں آپس میں ہی رہتے ہیں تو وہ ان کی انوائرمنٹ ایسی بنا دیتے ہیں کہ جو بلکل ٹھیک تھا انوائس جاج ہے اس کے ازگز کی انوائرمنٹ ایسی ہے یہ کچھ نہ کچھ حائدہ پہنچائیں گے اچھا 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 صرف ایک سرے ایک خبر دی رہتے ہیں صرف یہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں اس آڈیو کی جس کا ایفی ڈیوڈ اور دوسری چیزیں بیس لیس ہیں آڈیو میچ نہیں ہوئی لیکن رضانہ عدلیہ میں جا کے گفتگو کی جاتی ہے اور اداروں کی تظریر کی جاتی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں سیفی ڈیوڈ پر اتنی رضانہ آئی کوڈ ہونی چاہیے یا اتنا ایفیشنٹ ہے کہ اس کے اوپر کمیشن بنایا جائے سر کوئی کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی اس پہ بحث کی زیادہ ضرورت نہیں ہے یا یہ پیش کرتے ہیں یا نہیں پیش کرتے جو ڈاکومنٹ پیش ہی نہیں ہوا اس پہ بحث کیا ہوتاکتی ہے جو فائل پہ نہیں ہے ڈاکومنٹ اس پہ کس طرح پیش کر سکتے ہیں باقی رہی بات ہی وہ ڈاکومنٹ ہے کہاں اور کس لیے تھا ان پرپنس کے لیے تھا ہی نہیں کہ وہ یہاں استعمال ہو وہ تو ڈاکومنٹ آپ کو میں بتا دوں وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی تلاشی دلوالے اس میں سے نکل آئے گا میاں صاحب کے خاص تیف میں جو تیف رکھا ہوئے ہیں وہ میاں صاحب کے لیے تھا وہ بنا ڈاکومنٹ میاں صاحب نے اس کو استعمال کرنا تھا آڈیو ٹیپ جو انہوں نے جالی بنائی ہے تاکہ مثال کی وہ اس آڈیو ٹیپ کے ساتھ انہوں نے اس کو استعمال کرنا تھا وہاں دکھانے کے لیے کہ پاکستان میں سارا نظام اور خاص کر جو عدالتی نظام ہے وہ میرے خلاف ہیں بڑا سخت خلاف ہیں چیف جسٹس کہہ رہا ہے اڑا جوں گا اور یہ چیف جسٹس کی ٹیپ پر ریکارڈی ہے اور ٹیپ کے ساتھ ایک چیز جال لکھی ساتھ یہ بیان ہے کہ اس کے سامنے بھی یہ بات انہوں نے دورائی ہے تو اگر انہوں نے یہ دورائی ہے ایک دفعہ پھر تو اس کی تصدیق ہو جاتی ہے اس ٹیپ کی ان کو نہیں ہے پتا تھا کہ ٹیپ کو پہلے ہی سامنٹی ٹیوی اس کو زبا کر دے گا اس کو سوا کر دے گا یا یہاں سے ٹیلیویئن والے جو ہیں جب وہ انیلیسز کریں گے تو وہ لفظ جوڑے میں لفظ جوڑ جوڑ کے جس طرح سکریبل کی گیم ہوتی ہے یہ سکریبل کی گیم اس طرح وہ لفظ جوڑ جوڑ کے اور وہ ایک ٹیپ بنا لی ہے اور وہ آواز اگر ساکر جساری کی لگتی ہے تو وہ بنانے کی بھی ضرورتی اٹھائی الفاظ اس میں سے ان کی تقریروں سے ہیں تو یہ ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ اب یہ گھبراتے ہیں اسیفی دیویڈ سے پاکستان میں جس طرح ایک شریف آدمی اگر لائسنسی ویپن بھی لے لے پسٹول لے لے لائسنس والا تو وہ اپنی علماری میں رکھتے اس پسٹول سے ہی در پہ رہتا ہے اب یہ اسیفی دیویڈ سے در رہے ہیں میاں صاحب تھی در رہے ہیں جو ایفی دیویڈ انہوں نے بنوایا ہے نوٹری پبلک آپ دیکھیں یہ لندن میں حال کرنے کے لیے صرف یہ میری بات درہا سن لیں یہ صرف لندن میں استعمال کرنے کے لیے تھا ورنہ یہ تو یہاں پاکستان میں نوٹری پبلک نوٹرائز کرا لیتے ہیں پاکستان کے نوٹری کو لندن میں نوٹریز ہونا ضروری تھا کیونکہ انہوں نے لندن میں اس کو استعمال کرنا تھا اب یہ ذرا گبراتے ہیں کہ یہ سارا جو ہے معاملہ یہ تو پکھر گیا ہے یہ تو پکھر گیا فرج پہ جس طرح گیٹیاں پکھر جاتی ہیں یہ تو اب سب کے سامنے اولٹ گیا ہے برسن نہیں اولٹ گیا ہے یہ ان کو اب بہت پرابلم ہے لیکن وہ اپی ڈیویڈ کے رانہ شریف اندر پہنچے گا بھی یا پہنچے گا بھی تو وہ میاں نواز شریف میں اپارٹمنٹ سب اتضاء سب میں تھوڑی سی وضاحت چاہ رہا ہوں آپ سے سمجھ لوں کہ آج اٹرنی جنرل صاحب نے تقریبا ڈریک ڈریک انہوں نے کہا کہ یہ پروکسی ہوا رہا اور اصل وار جو کر رہا ہے وہ ساری کیسرز اور بیان الفی کے والے نام لیے بغیر انہوں نے انٹریکلی بلکل نام لے ہی لیا تقریبا میرا آپ سے سوال یہ کہ کیا آپ پاکستان کی جو عضالت ہے ہماری جو ہائی کوٹ ہے وہ نواز شریف کو ایک ملزم کی اسی ایس بلا سکتے ہیں یا وہ اس کیس کا حصہ بن سکتے ہیں کیونکہ انٹریکلی تو سارے الزام ان پر آج اٹرانی جنرل کی ساری اگر آپ باتیں لیں تو ان پر لگ رہے سر یہ اٹرانی جنرل نے لگایا ہے نا جج صاحب کہیں گے تو سب میں مانو ہوا سب بنے گی مگر جج صاحب کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو بلا سکتے ہیں یا ان کو شامل کر سکتے اس مقدمے میں جج صاحب چاہے تو مقدم ہے وہ حکم دے سکتے سکتے ہیں سفتیش کرانے کا شامل اترا نہیں کر سکتے اور اس کے لیے ان کو سفتیش میں آرڈر کر سکتے سفتیش کچھ بات سے اپنے سامنے جو ان کے ہو کوئی مقدمہ ہو کوئی معاملہ ہو اس تی بارے میں وہ سفتیش انکوائری کا حکم دے سکتے اترزاد صاحب اس طرح کی فرولس قسم کی چیزیں کیا ضروری ہے کہ اس پر کوئی نوٹس لیں اور انہیں بلائیں جو اور جو ان کے مقصد کو پورا کیا جائے کہ جو وہ چاہتے کہ ہمارے کیسے سنے جائیں ان کی اپیلیں کسی طرف نہ لگیں تو don't think we'll be falling into their trap اس پہ ہم کوئی پروسیڈنگ شروع کر دیا دعالت تو نہیں وہ تو جنرل صاحب نے کچھ صحیح سمجھا ہوگا تو کیا ہوگا میں ان کی طرف سے نہیں بات کر سکتا لیکن یہ ہے کہ وہ تو چاہتے ہیں اگر ہمارے آکھ میں نہ ہو تو کم کم دیلے ہو جائے اور ڈیلے ہو رہی ہے دیلے ہو رہی ہے کوئی یہ نہیں کہ اس میں دن دیئے اور اس میں دن دیئے اے آپ کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے اگر آپ کے دیوکومنٹ نہیں ہے اور آپ تصمیم کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا ہے جو اپی دیویڈ میں آیا اور جس میں یہ ریپورٹ ہوا ہے بنوان اخبار میں اس کو تصمیم کر رہے ہے اتنا صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا پاکستان کا سب سے بڑا خبار جنگ آپ ان کی طرف سے کنٹیپٹ میں پیش ہوئے تھے مجھے یاد ہے تو اس وقت تو جائش صاحب ٹائم ہی نہیں دی روزانہ ہیرنگ کرنی ہے اور آپ نے اس کو بڑی باز دت کر کے وہ معاملے کو ٹیکل کر رہا تھا ادھر ٹائم پہ ٹائم دیا جا رہا رہا ان کو تا کہ زیر بحث روزانہ عدلیہ کو ٹارگٹ کیا جائے کیا یہ مناسب طریقہ ہے کیا کہہ سکتا ہوں پر یہ ٹائم دے جاتے ہیں جی یہ ٹائم یہ ان کے پاس بنے عربے ہوتے ہیں اور یہ عربوں کے ساتھ یہ ٹائم اس طرح ایس ایسے قیام آئی انداز میں یہ ہوتا یہ خاندان کہ آپ نے دیکھا کہ کتنے بیمار تھے میاں تھے جاتے ہو کتنے بیمار تھے اور آپ ہیلڈی ویلڈی نظر آتے ہیں اچھا اتضاع صاحب ایک جو سرائے سے خبر آ رہی ہے کہ ساکم نصار صاحب کے پاس ایک چینل نے کہا ہے کہ چیف جسس سجاد علی شاہ کے خلاف پیچھے سے شروع کر لیں دو جو تھنک کہ یہ کیسز بھی آ سکتے ہیں حملہ کس نے کروایا تھا کس نے بریف کیس بھیجے تھے یہ دو نمری تھی یہ ہو سکتا ہے کھل سکتا ہے یا بس یہ اس طرح میڈیا کنزمشن ہے نہیں نہیں کھل سکتا ہے کھل تو سکتا ہے کیونکہ اگر جرم ہوا سکتا ہے تو حملہ ہوا ہے سپریم کورٹ پہ پہلے تو یہ ہے کہ پہلا سرائل اس کا ایک ہو چکا ہے اور اس سرائل میں سزا میہ صاحب اور کوٹے میہ صاحب کو نہیں دی گئی کیونکہ انہوں نے سارا رینج انہوں نے کیا تھا ساری پتوں کو اور بریانی کھلائی تھی ان کو رسے میں جو ورکرز کو لے کے آئے پہ لاہور سے گجرات سے اور بیگر شہروں سے اور ان کو خوب کھلایا پھلایا تھا پھر لے گئے تھے حملہ کرانے کے لیے اور حملے کرانے کی سزا تین ایمپی ایز کو ہوئی تھی سارے قضیز کو نیا منیر کو اور ایک اور پہ اکثر حملہ کرانے والے کو خوش نہیں کہتے یہ ہی کہتا ہوں آپ دیکھیں کہ ملک قیوم اور راشد عزیز جسیس راشد عزیز جن پہ یہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ آصف کو سزا دو وہ سزا اس کے مطابق لے دیتے ہیں جو ان کی ادایت ہوتی ہے اور ان کو تینوں جاج نکالے جاتے ہیں اپنے عوضوں سے دیکھیں ان کی طرف کوئی نہیں دیکھتا یہ آپ دیکھ لیں ان کی طرف اصل میں تو ان کی شہباز شریف نے کی آواز خود آئی رہی تھی خود اس کی آوڈیو اور آج تک انہوں نے آوڈیو ڈینائی نہیں کی آج تک بیس جال سے کس میں ہو چلے آر دیر دو سین لاک مرتبہ چل چکی ہوگی آج درست فرمایا آپ نے تضا سب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں ٹرانس پیٹریٹریٹسی انٹرنیشنل پاکستان کے مطابق جو انہوں نے ایک سروے کیا ہے یہ ایک ادارہ ہے بس جس طرح انجیوز ہے وہ کہہ پاکستان میں دوسرا جسٹیس اگر ڈیلے ہو جائے تو وہ کہتے ہیں جسٹیس ڈینائیڈ ہے آپ کو انصاف نہیں ملتا اس پہ آپ کیا کہتے ہیں یہ جو اتنے بڑا بات کی ہے نمبر وان پہ کرپشن پہ پولیس ہے نمبر دو پہ انہوں نے عدلیہ کو کہایا میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں پہ کرپشن تو بہت ہے عدلیہ میں اس کے لیے جب ہم جب استخدام مرچول بحال ہوئے تھے اور وہ 16 مارس کو 2009 کو 24 گلانی نے ان کی بحالی کا اعلان کر دیا تھا 22 23 مارس کو انہوں نے بحال ہونا تھا ایک چلی تو چار پاسین چار دن ہم نے خافی روز روز میں لگا پہلے بھی بہت روز کی ایس 34 گنتیں ساتھ جو ڈرائیو کرتے تو یہ ہی سوچتے کہ انگر بحال ہوگا تو کیا کرنا ہے کیا پراریٹی ہماری ہونی ہے ہماری سے مراد ہے میری نہیں پر جدی شریف کی یا اتخاذ ممجازی ساتھ اور وہ چوئی ساتھ کسی اوری چینکنٹ پہ نکل گئے ہمیں ہم ان کو یاد دیانی کراتے رہے گئے کہ یہ یاد کریں کہ ہم نے دیلے اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹن دیلے دیلے نہیں ہونی چاہیے سب سے زیادہ امپورٹن انصاف میں تھوڑی کمی بیشی بھی ہو جائے پر دیلے نہ ہو اور وہ اپنی ایجنڈے پہ نکل گئے اب اترام سے آپ نے افتحار چوئی صاحب کو کہا اگر اتراد احسن صاحب نہ ہوتے تو وہ تحریک کام یاب ہو ہی نہیں سکتی تھی میں اس وقت خود پی یو جے کا پریزیڈن تھا اور یونین بھی ایک تھی اور یاد ہوگا کہ افتحار چوئی صاحب لاہور پریس کلب بھی تشریف لائے اور آپ ہی ساتھ ہوتے تھے کیا آپ سمجھتے ہیں اس کے بعد جو آپ کو امیدے تھی انہوں نے مایوس پروڈکٹ تھے اس مومنٹ کے جو کہ منفی تھے مطبط بہت تھی نون وائلنس تھی ادم تشہدت مبنی تھی ہم نے کوئی کون نہیں توڑا کوئی پتی نہیں چھوٹی کوئی چھیشہ نہیں ٹوٹا اور دو سال ہم لوگوں کو موبیلائز ساری قوم کو موبیلائز کر کے لیے دستے رہ سرکوں پہ بلاخر ایک فوجی ڈکٹیٹر کو نکالا دیموکرائٹی جنمنٹ کو بھی مجبور کیا کہ ہمارے مقاصد کو پورا کریں لیکن منفی دو تھے ایک متشدد مقلا اور ایک متقبر جج اور متقبر جج سب سے چونکہ اگر جج اول ہی کچھ تقبر دکھانا شروع کر دیں تو باقی جج تو سارے متقبر ہو جاتے ہیں نا تو وہ ہمیں ذرا کسی دیر تک یاد کراتے رہے ان کو چیف جسٹس اور ایڈوکیٹ میں بہت زیادہ فاصلہ ہوتا ہے چاہے ایڈوکیٹ نے اس کے لیے چیف جسٹس کے لیے کتنی میند کی ہو نہ کی ہو آپ نے تو فائدہ نہیں اٹھایا مجھے یاد ہے آپ کی میسز بھی ہمارے اتجاز میں تین مہینے تشریف لاتے رہے آپ کے سابزاد علی بھی لیکن بعض لوگوں خاصے ججبی بنوالی تھے اس طریقے کے بعد اگر آپ کو یاد ہو کے نا ہو گیا اچھا اچھا اتجاز صاحب میں میڈیا میں اس وقت بڑی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ خان صاحب نے بطور پارٹی ہیڈ جو الیکشن کمیشن کو انہوں نے بیان حلفیہ دیا تھا کہ ہمارے نو یا دس غیر ملکی اکونڈ سائے فارن فرنڈی کے حوالے سے مگر سٹیٹ بینک نے کہ وہ سچ نہیں بولا تو وہ ناہل ہو سکتے ہیں میں اس کی تھوڑی چی لیگل آپ سے بات ساب نہ چاہ رہو یہ کتنی صحیح بات ہے اگر کوئی ایفی کسی کا غلط ثابت ہو جائے تو میرا خیال ہے یہ ہماری جوڈیشری سکسی ٹو سکسی 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 ناہل قرار دینے کا زیادہ جذبہ ہے کیونکہ انہوں نے کبھی دو بوتلوں پہ نوٹس لے لیا وہ سارا سیاست دانوں کے خلاف کبھی کوئی چھوٹی بات پہ سو موٹر نوٹس لے لیا سار ایڈمنیسٹریشن کو طلب کر دو دو تین تین دن سارا سارا دن انتظار کراتے رہے ہیں سپریم کورٹ میں سند کا آئی جی بی پہنچا ہوا ہے اور بی آئی جی بی پہنچا ہوا ہے اور یہ ہماری جوڈی جی میں ایک سیاست دانوں کے بارے میں ویسے ہی تستہ دور ہے آسانی سے ان کا بن جاتا ہے کہ یہ سکسی ٹو سکسی ٹری کے خلاف ان کے کوئی پہلے پلوٹ نہیں ہے سرکاری پلوٹ لیا نہیں اور پھر ایفی ڈیویٹ دے کے سرکاری پلوٹ لے لیا ایک اور پھر کہلاتے تھے ایفی ڈیویٹ جیجز پچاس اور ساٹھ اور ستر کے عشرے میں جو جیج بنتا تھے وہ اپنی ڈیٹ او برس اگر وہ انڈیا سے ہجرت کر کے آئے ہوتے تھے کہتے تھے کہ ہماری گم گئی سکول آگ لگ گئی رائٹس ہو گئے تو وہ پھر ان کو اپنی اجازت دی جاتی تھی کہ وہ اپنی ڈیٹ اور بس ایک دفعہ لکھ دیں ریجسٹار کو بتا دیں بہت شکریہ اتضاز احسن صاحب بڑا مزہ آ رہا تھا آپ سے گفتگو کا مگر یہ وقت کبھی بڑی صاحب تو ڈیٹیں تو خود بھی دیتے رہے اور یہ ڈیٹ جو تھی بریک پہ جا رہے ہیں ویسے نانا شمیم صاحب کے حالے سی بھی بھٹی بھٹی صاحب جو میں دیکھ رہا تھا ٹرانسپرینسٹی انٹرنیشنل کی ریپورٹ یہ تو اتضاد صاحب نے بھی کہا ہے کرپشن بہت زیادہ ہے اور ہر ادارے میں ہی ہے پرسنٹیج نکالنے کے بھی کیون کا طریقہ ہوگا جو جو نکالتے ہیں زیادہ ہو ہے اور کام ہو ہے حالانکہ بہت سے سوالات انٹرنیشنل پہ بھی اٹھتے ہیں پہلے آپ بات کرنے معافی چاہتے ہیں جو ایک انجیو مانیٹر نامی ادارہ ہے اگر آپ کھول کے دیکھیں وہ بھی جو ابجکٹیوٹی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ان کو فنڈ کرتے ہیں انڈویجول اور گورنمنٹ بھی فنڈ کرتے ہیں یہ انجیو مانیٹر نامی ہے آپ کھول کے دیکھیں کہ تو اس میں انہوں نے کہا ہے لیکن میں اس کو چیلنگ کرتا ہوں ان دونوں سے یہ نہیں کہتا انہ داروں میں کرپشن ہے یہ نہیں یہ تو انٹرنیشنل ریپورٹ دیار کرے کس ادارے میں کرپشن نہیں ہے اس بندے کو میرے پاس لے آؤ اس سے میں پوچھ ریویڈیو 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 بابر تاڑر کی اسٹری نکال لو کانوں کو آت لگاؤ گے ملک سب کہاں کرپشن نہیں میری رہنمائی کریں میں رہنمائی وہ تو ہمیں ایک گھوندی اور ساتھ تعلیم اس انہوں نے ڈٹی آپ کی ریپورٹ یاد کراتا اچھا ملک کانی صاحب اس کے بندے کو لو میں یا مجھے چتر مارنا یا ان کو میں ثابت کراؤں گا ان سے کازادہ ایریگیشن کے میں نے کام کیا پولیس والے جتنے پیسے لیتے کرپٹ ہیں جو چودی فواد حسین صاحب کی میں پولیس اور عدلیہ کے بارے میں کرپشن کا تصر سب سے بڑھ کرائی چیف جیس پاکستان اور سینئر جیس صاحبان کیلئے یہ لمحہ فہریہ ہونا چاہیے خصوصا جب عدلیہ کی تنخواہ سری جنوے سب سے زیادہ پاکستان میں ہیں یہی معاملہ پولیس کا بھی ہے یہ انہوں نے کہا ہے فواد حسین سال میں لیکن میں آپ سے ملک صاحب یہ بات کر رہا تھا کہ ایک یونیٹی نیشن کی ریپورٹ آئی تھی سترہ بلین ڈالر کا ٹیقہ لگتا ہے اس میں ٹاپ پس آپ کا کارپوریٹ سیکٹر تھا سب سے ٹاپ مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں بہت زیادہ کرپشن ہے مگر سوال میرا یہ ہے کہ فواد صاحب آپ اسیملی میں بیٹھے ہوئے آپ ججوں کی طرح ایک الادی کر دیں دیکھیں اس ریجن میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ قومی اسیملی ہے وکیل بھی ہے وزیر بھی ہے درجمان حکومت ہے میں اس میں جھوٹ نہیں ہوگا لیکن میں اس رازوی کو کہتا اس سے زیادہ کرپشن ہے میں یہ نہیں کہتا پہلے دوسرے کی کون سی ہے پاکستان میں کرپشن ہے کہا نہیں اس ادارے کا نام بتائے نا یہ کوئی خبر نہیں کرپشن ہو رہی ہے یہ خبر ہے کرپشن کم ہوئی اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز اس میں نکل رہی ہے آج ہمارے وزیر اچھا اچھا کہتا ہے پولیس والا جوے گرا کے پیسے لیتے ہیں کچھ اماندار بھی ہیں تفتیشوں میں پیسے لیتے ہیں میں ایک چیز کیونکہ میں اگر بوٹر ہوں او بھائی ادھر ساکم نسار صاحب کی آڈیو اور ساکم نسار ساکم ساکم نسار ساکم ایک اتفاق ہو سکتا ہے پروکسی کا حصہ ہو میں نہیں چلیں آپ نہیں مانتے مجھے کوئی لڑنا کی ضرورت نہیں میرے ایک اور سوال ہے آج میرے پیارے وزیرا وزیرا صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے پشاور میں یہ فرما اچھا ان سے کہیں میرا بڑے انٹرسن کومنٹ معافی چاہتا ہوں واقعی سسا ترین ان کے مطابق ان سے کہ ہم آپ تیس سزار تنہا کر دیتے ہیں آپ کے چار بچے ہیں آپ انہیں پال کے دکھائیں یار یہ سن لینا وہ کیا رہے چلیں سن لینا دنیا میں سب سے سستا ملک ہے میں ابھی کہوں گا کہ پاکستان دنیا میں سب سے سستا ملک ہے ہے جس نے پچاس ہزار کی کہ ساڑھے تین سو روپے میں دے دی نہیں بٹی سا یہ سستا دن ملک ہے مزار میں آپ کو ایمان داری سے برار چار دن پہلے ملک رومی میرا یار لندن میں میں نے کہا یار کیا کر رہے ہو کتھ گھر کے خود مزدوری کر رہ ملک سا یہ کیا لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ان کی انکم تو دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں پاکستان سب سے سستہ ہے مہنگائیز بنلک میں اس اتنی میری انکم کر دیں یا میرے کیمری مین کی نا دو دار ڈار پونٹ تنہا کر دیں یہ اگر جشن نہ بنائیں گے ہم نہیں کہیں میں کہیں نیچے گاڑ کی ادھر سکوٹی گاڑ کی بتات رہا دس پونٹ پا آ رہا سکوٹی گاڑ کی انہیں کے یہ بھی کرتے نہیں نہیں میں تھوڑا سے اس کو ایکسپلین کروں دیکھیں یہ جو انٹرنیشنل بات کر رہے ہیں پاکستان واقعی دنیا کا سستہ ملک ہے کہ آپ کا دالر کمارے ہیں انٹرنیشنل یہ کونسیٹ پہلے تھوڑا سمیں بیان کر دو کونسیٹ یہ ہے کہ اگر آپ انٹرنیشنل پوری دنیا میں جائیں گے تو یہ پینسل اگر آپ نے مریقہ میں ڈالر کمایا تو مریقہ سے مہنگی ہے جرمنی سے مہنگی پاکستان میں سب سے سستی ہے سب سے سستہ ملک ہونے کا مطلب ہے وہاں میں میند انسان رول گیا ہے وہاں اس کی ملک کوئی نہیں ہے اب دیکھیں دنیا کے مہنگے ترین ملک ہونے میں آپ کو بتاؤں جیپان ڈین مارک امریک کیونکہ ان کے پاس اکانومی ان کے پاس انکم زیادہ ہے یہ اصل اسیو ہے ہمارے اس طرح انٹرپلیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان سستہ بتائیں اگر پاکستان اتنا سستہ مرک ہے تو سب سے سستہ ہے بچارے جو ہمارے بھائی پاکستانی اپنے ماں باپ بہن بچوں کو چھوڑ کے باہر مزدوری کرنے جاتے ہیں کہ اترے مہنگے ملک میں ادھر آمدن بھی کوئی پارٹی کے نہیں میں آپ کی اطلاع کے لیے ہمارے وزرائے نے پریس کانفرنس کر کے مجھے بتایا کہ ہم نے بارہ لاک بندہ پاکستان بیج دی ہے پاکستان سے نکال آگے چلتے ہیں یہ جو سانیہ سیلکھوٹ ہوا ہے اس میں اب یہ بات اب وہ کہہ رہے ہیں جناب کی ایکسپورٹ باہر دن سے منگل کو پہنچنا تھا اس نے آخری وقت میں مذہر کرتی اس واقعے کے بات اور بیشترک کمپنیاں جو ہیں سیالکورٹ میں جو فوٹبال بنتے ہیں جو وہاں سپورٹ سمان کٹلری ہے دنیا بھر میں اس کی انٹرپشن کی مذہر چاہت تو ففٹی پرسن وہاں کے جو ایکزیکٹیو بندہ پاکستان کام کار سیالکورٹ ففٹی پرسن وہ غیر ملکی ہے اس میں صدیت ہے سری لنکا اور بنگلہ دیش 50% جو فیکٹری ہیں ہم مینجر نہیں بنا سکے پاکستان ستیس سال میں قادی صاحب درہ چیک کرائے وفاقی حکومت سے کہیں او کیا نام اوباما نے تو نوکری کہیں اپلائی کی کیونکہ سستہ ملک ہے وہ آگئے ہوگئے بچارے بڑی صاحب اس سے تو ظالمانہ بات کوئی نہیں ہو سکتا یہ بات کی ہے میرے پرائم منسٹر میں بڑی محبت بھی کرتا ہوں ان سے سمجھ تا کہ ایک آت تو احسان کمارے پاس ہے یہ جو کبزہ چھڑوایا انہوں نے لیکن ان کا ایک پرافلم ہے وہ آج تک دئی خریدنے بزار نہیں گئے بچی صاحب ہم جو زنگی میں یہاں تک آیا ہیں نا ہم نے پانچ روپے کے طوبہ سے چنے بھی کھائے ہوئے ہیں جس میں تین روپے کی پلیٹ اور روپے کا نان تھا میں آپ بہت چلے یہ تو انویشن کی بات ہے اس کو افریشیٹ کریں بریک پرابلم یہ ہے کہ وہ زندگی بہت دور خان صاحب سترہ سال کی عمر میں سیلیبرٹی بن گئے تھے کیا گزرتی ہے خان صاحب نے ادھر بار محینت بھی کی ہوگی کارو بر کی ہے ایک بار سنگنے میں بڑی محینت کلو میں ہوگی سچی بار 35000 آرام سے وہ جگہ رکھ سکتے میں تین گھر بنا سکتے ہے پھر ٹھیک ہے بریک لینے دیں صرف ایک پجابی کا معاورہ سنا کے چلتا ہوں بریک کے بعد عادر ہوتی ناظرین باتیں بڑا حادثہ ہوا ہے یا کیا معاملہ ہے یہ جو ہنڈیان ٹاپ جنرل جن کے لیے سپیشل سلوٹ کریئیٹ کی گئی تھی ان کا آج ہیلی کاپٹر گر گیا اس پہ ہم کمنٹ لینے کے اسپیکٹس میں بیان کر دیتا ہوں جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ایک تو جو ویڈیو دیکھنے میں آئی ہے اگر وہ واقعی ہی 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 کی ہے کیونکہ آج کل آپ کو کوئی پتہ نہیں چلتا کیا چل رہا ہے دور سے فوٹوگرافی ہوئی ہے تو اس میں باہر سے آگ لگی ہے ہیلیکاپٹر کو تو اگر کوئی نارمل میکینیکل فالٹ ہو تو پہلے ہیلیکاپٹر کے اندر انجنز میں آگ لگتی ہے اندر جاتی ہے اس کے بعد باہر لگتی تو یہ ایک چیزہ دیکھنے والی پھر دوسری بات یہ کہ جنرل رابط بیپن یہ کنٹروورشل شخصیت تھے ان کی جو پرموشن بھی تھی اس پر بھی لوگوں نے انگلیاں اٹھائی تھی اور پھر ایسا لگتا تھا کہ ان کا بیانیاں ہندوطوہ اور ایکسٹریمیزم کے ساتھ ملتا جنتا ہے خاص کر ائر فورس اور ان کے درمیان بہت جیزا تنہا ہوتا اور بڑا اوپن تھا پورا بھارت جانتا تھا پوری دنیا جانتی تھی وہ جو بھی ہیں تو یہ دو تین چیزیں ایسی ہیں جب تک یہ شکوک پیدا کرتی ہیں اس حادثے کے جو نویت ہے لیکن میں اپنے طور پہ ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ میرے نزدیک تو بپن جب تک سی ڈی ایس تھے ہمارے لئے بہت اچھا تھا اب آپ حیران تھے میرے اپنے اندازے میں ان کو نئی وارفیر کے بارے میں کچھ شد بود نہیں تھی جو کچھ انہوں نے نئی چیزیں لانے کی کوشش کی اپنی توج میں کافی لے دے ہوئی اس کے اوپر کافی جونئر آفیسر اس پر بات چیز کرتے تھے چلا دیا تو اس لحاظ سے میرے اور ایک اور خامی ان کے لحاظ سے اور ہمارے لحاظ سے خوبی تھی کہ وہ بہت بولتے تھے اور جس کی وجہ سے ان کی جو انٹینشنز ہیں وہ ہمیں کلیر ہو جاتی تھی سراد کے اس پار تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا بہت نقصان ہو ہے جنرل صاحب گدارش ہے کہ وہ فوج میں بھی سخت نہ پسند تھے اور ان پہ بہت سارے ان کے ریٹائیڈ آرمی افسر بھی تنقید کرتے تھے کیا یہ ممکن ہے کہ بھارتی فوج میں سے ہی کسی نے ان کے اس جہاز کو خادثے کی طرف کوئی اس طرف شک کیا جا سکتا ہے دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ایک ریموٹ چانس ہے اس طرح سے ہونا نہیں چاہیے کیونکہ اس کے اور بہت سارے طریقے موجود ہیں جو زیادہ کارگر بھی ہیں اور چھپے ہوئے بھی ہیں یہاں پر ان کا ذکر کرنے کی کام بہت کیا جا سکتے ہیں اور بہرمی طاقتوں میں دشمن ہم ہیں اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لئے وہ بہت موضوع تھے تو ہمیں تو یہ تھا کہ چلتے رہے تو فوجی یا ائر فورس کی ریزن نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ میں نے کہا نا ان کے پاس زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ طریقے ہیں آپریٹ کرنے کے ہاں وہاں پر اگر کوئی پلٹیکل گروپ ایسا ہے کیونکہ اتھیار تو آج کل آپ کو پتا ہے یہ راکٹ تو مل جاتے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ اگر کسی کو ان کے ساتھ اناد یا ان کے پالیسی کو پسند نہیں کرتے تھے یا انہوں نے جس طریقے سے اپنے آپ کو جوڑا ہوا تھا وزیراعظم کے ساتھ ہندوستانی وزیراعظم کے ساتھ بہت کچھ لوگوں کو پسند اگر نہیں تھا تو اس کو فیلال رول آؤٹ نہیں کیا لیکن حتمی طور پہ کہا بھی نہیں جا پک اچھا جلل صاحب ایک اور نئی ڈائیمنشن ایڈ ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شاروخ خان کے بچے کو ایک مثال بنا دیا گیا میسیج دیا گیا بالی وڈ میں سوریا ایک فلم میں دیکھ رہا تھا کل تو وہ پاکستان پہ ان کے ایسے چو اندر آکے ہم پہ حملے کر لگ جاتے ہیں ان کی فلموں میں تو اب وہ ہمیں یہ اب بالی وڈ کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے ندورتہ کے لیے اور جو ایک جنگوئزم ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے انڈیا میں کیا کہیں دیکھیں میڈیا ہر قسم کا میڈیا اور آج کل خاص کا پروشل میڈیا پھر یہ ہمارا مین سٹریم میڈیا اس کے بعد موویز ڈرامے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آج کی جنگ کے ہتھیار ہیں اور بڑے کارگر ہتھیار ہیں اور ہمارے ہی ریڈرشپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب اس قسم کے وار ہمارے اوپر ہوتے ہیں تو ہمیں اپنا دفاع بھی کرنا ہے لیکن ہمیں مدافعت کے علاوہ تھوڑا سا اگریسیب ہمیں ہونے کی ضرورت ہے تو یہ تو ان کی سوچ ہے لیکن ایک پہلو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ اپنی بڑاس اس طریقے سے نکال لیتے ہیں آپ سمجھیں کہ سیکلوجیکل طریقے سے نکال لیتے ہیں تو آپ کی فیزیکل تیاری ہوتی وہ قدر کم ہوتی ہے اور وہ پھر آپ نے دیکھ بھی لیا چین کے نمدہ کرتا ہے ذہنوں کو فسید کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں ہوشار رہنے کی جنرل سب یہ ہے سوال پرانا مگر پھر بھی ویلیڈ ہے فانستان میں طالبان کی کامیابی سے آپ انڈیا پاکستان کے ریلیشن پر کیا اثر دیکھتے ہیں جی دیکھیں وہ تو بہت بڑا اثر ہونے کو جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب طالبان کا جو بھی قبضہ ہوا اس کا اثر انڈیا اور بھارت انڈیا اور امریکہ دونوں پر پڑھا ہے اور امریکہ اور انڈیا کی آپس میں ایکا ہے اس سلسلے میں کہ پاکستان اس کا بھرک ہے ان کے خیال میں دونوں جگہ یہ پائی جاتی ہے تو اس میں جو سب سے بڑا جو پرابلم ہو سکتا ہے جس کا میں ذکر بھی کرتا رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکہ کی شہہ پر اور امریکہ کی انٹیلیجنس پر ہندوستان کوئی کام کرنے کی کوشش کرے پاکستان کے خلاف اس کے بہت امکانات ہیں کے میرے خیال جو بھی نیا بند آئے گا دیر لگائے گا دوبارہ ری پلاننگ ہوگی تو اتنی جلدی اب اس کا کوئی امکان نہیں ہے اور ویسے بھی آپ نے دیکھا کہ روس اور ہندوستان کے تعلقات دوبارہ سے اتوار ہونے جا رہے ہیں تو اب یہ امریکہ اور روس کے درمیان یہ کیسے یہ بیلنس قائم کریں گے آگے کیسے چلتے ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا بارال ان کے بپن کے جانے کے بعد کسی قسم کی فضول حرکت ہندوستان کی طرف سے ہونے کے امکانات کم ہو گئے ہیں لیکن اگر جنسل نے فانستان پہ آپ سے کچھ کمینٹ صاحب کے چار فانستان کے بارے جو انٹرنیشن حبریں وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اتنی زیادہ بھوک اتنے زیادہ مسائل ہو گئے ہیں سردی سے چانس چیز ہے کہ جو لوگ مرے ہیں ان سے زیادہ امکان ہے کہ ہمارے دیتھ ہو سکتی ہیں تو فانستان کی پاکستان اس سے منس بھوک آف لاس کی خبریں ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں کبھی آپ نے افوان ٹی وی سے سنا ہو کبھی پاکستان ایسے پاکستانی سے جو وہاں پر جا کر واپس آیا ہو اس نے یہ رپورٹ دی ہو تو جو بتائیے گا میں آپ کو بتا دوں جب تک پاکستان میں قہد کی صورتحال پیدا نہیں ہوتی آپ کے افوان بہن بھائی کبھی بھوکے نہیں مریں گے یہ تاریخ ہے کہ جب تک پاکستان کے پاس اناج ہے افوان کبھی بھوکے نہیں مریں گے آخر میں یہ بات کہہ دوں کہ پہلے امریکہ افغانستان سے فیزیکل جنگ ہار کے نکلا ہے اب امریکہ وہاں سے اخلاقی جنگ بھی ہارنے جا رہے گویا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سسٹین کر جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور یہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ بیسیکلی جس ویسٹن میڈیا کی طرح اگزیجریشن ہے یہ نہیں میں کہتا کہ بلکل زیرو ہے بہت شکریہ جنرل ریٹائر جناب نعیم خالد بیسیکلی بہت سی باتیں خاص طور پر جو ان کی جنرل صاحب تھے وہ تو کہتے ہیں ساڑھا بڑا فائدہ ساڑھا نقصان ہو گیا کیونکہ اس نے بلندر کرنا تھا پھر کوئی بھی نندر بھیجنا تھا مار مودی صاحب زندہ ہے انشاءاللہ وطن عزیز کا ٹھیک کر درگت